السلام علیکم تمام شکین بھائی اور دوستوں کے آل چال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میدے چند کبوتر تقریباً تین سے چار کبوتر وہ تھوڑے ڈھیلے ہوئے تھے اور مطلب تھوڑے بیمار بیمار نظر آ رہے ہیں میں نے ابھی پہلی ابتدائی مراحل میں کیونکہ جان چلیا ہے کیونکہ ابھی دیکھنے میں وہ اتنے خاص بیمار نہیں لگتے لیکن میں مجھے پتہ لگیا کیونکہ جو بندہ رکھتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں ٹائم گزارتے ہیں اس کو پتہ لگ جاتے کہ بھائیے آج اپنی عام جو روٹین کے حساب سے کنڈیشن ہے اس میں نہیں ہے تو ابتدائی مراحل میں جب کسی بیماری کا علاج شروع کر دیا جائے تو بیماری آگے زیادہ نہیں پھیلتی اور کبوتروں کو بھی نہیں لگتی اور مطلب جلدی ریکاور ہو جاتے ہیں پرندے تو یہ ایک دوائی ہے جو میں پانی میں ڈال کے استعمال کروں گا بیمار کبوتر بھی پییں گے اور تندرست بھی پییں گے فاضی طور پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹرائب ارسن پولٹری کی دکان سے ملتی ہے تین سو اٹھاسی روپے اس کی قیمت ہے پر ساڑھے تین سو تک مل جاتی ہے جب بھی پرندوں جب بھی پولٹری کی کوئی آپ دوائی لیتے ہیں کیونکہ وہ اتنی زیادہ تو نہیں استعمال ہوتی ہے کبھی کبھی استعمال ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ جب بھی لیں ایکسپائری چیک کیا کریں ایکسپائر تو ہو ہی نا لیکن ایکسپائری قریب بھی نہ ہو لمبی ایکسپائری ہو یہ ابھی جنوری دوہزار تئیس ہے اور یہ دسمبر دوہزار چوبیس میں ایکسپائر ہو رہا ہے اور اس کو میرے پاس تقریباً آٹھ سے دس ماہ ہو چکے ہیں اس دوائی کو کوشش کیا کریں لمبی ایکسپائری والی دوائی لیا کریں جو آپ کے کافی عرصہ چل بھی سکے اور صحیح جگہ پہ حفاظت کے ساتھ رکھا کریں تاکہ دوبارہ دوبارہ استعمال کریں تو وہ خراب نہ ہو چکی ہو کیونکہ دوائیاں بھی مہنگی ہیں بار بار تو خریدی نہیں جا سکتی اس لئے کوشش کریں کہ فریج میں یا کسی بھی صاف ستری بغیر دھوپ والی تھنڈی جگہ میں سنبھال کر رکھا کریں تو یہ میں اس میں ہلکا سا گرم پانی لے کے آیا ہوں یہ میں اس برتن میں ڈالوں گا تقریباً ایک لیٹر پانی ہے ایک لیٹر پانی ہے تو ابھی میں نے حفاظتی طور پر ان کو پلانا ہے تو آدھا ڈکن میں اس میں یہ ایک لیٹر پانی میں ڈال کے ان کے سامنے رکھ دوں گا تو انشاءاللہ اس کا اچھا ریزلٹ ہے میں کافی عرصے سے استعمال کر رہا ہوں تو امید ہے کہ دو چار دن پلانے سے سارے کبوتر دوبارہ سے اپنی پرانی کنڈیشن میں آ جائیں گے بلکل ایکٹیو ہو جائیں گے یہ جی میں پانی لے آیا ہوں جال کے اندر یہ پانی رکھ دیا ہے سب کبوتر پی رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ دو سے تین دن یوز کرواؤں گا اسی طرح پانی دوائی والا تو انشاءاللہ اسی سے میرے کبوتر جو ہے دوبارہ اپنی پرانی کنڈیشن میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تک تک کے لیے خدا آپ موسیقی